آج کی ریسپی بہت ہی چٹ پٹی اور چٹکائے دار ہونے والی ہے اس لیے اپنی آنکھوں کو مت رکھئے کا اسے دیکھنے کے لیے جی جناب نظریں میرے ہاتھوں پر رکھئے اور مجھے سنتے جائیے السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ آپ کے گھر میں جو مسالے موجود ہیں اس سے ہی بن جائے گی تو پہلے ہم مسالے کو دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کون سے مسالے اٹھ کی ہیں اس میں میں نے دھنیا پاڑھ لیا ہے سابو زیرہ اور کالی میٹ اس کو میں حلقہ تصورتے کرلوں گی پھر اس کو ہم پیس لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ گھر کے مسالے ہوئے اس میں ڈالیں گے اس میں ہے سرخ میرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ کشمیری لال میرچ ایک چمچ اور دھنیا سابو ڈالے ہو زیرہ بھی اور کالی میٹ بھی پھر اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پیس لینا ہے اور اس میں نے ایک چمچ آپ ڈال دیں چھوٹ مسالے کا بھی اور تھوڑی سی کھٹھائی پاوڈر بھی تاکہ اس میں کھٹھا فلیور بھی آئے اس کو چیزے ہم اس کا الوئی سے پھر ہم نے پیس لینا ہے ایک پاوڈر فارم میں اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کریں گے ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے اس میں ہم اپنا چکن فرائی کریں گے جیسے کہ اب بکرہ ایت کا گوش آپ لوگ فریج میں پڑا ہوگا تو آپ لوگ بیو اور مٹرن کو بھی لے سکتے ہیں ان کو پہلے آپ نے ہلکا سا بوائل کر لینا ہے اور بوائل کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس گرم آئل میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ہری میچے بھی ڈال دینا ہے اسے ہلکا سا ہم لوگ نے فرائی کر لینا ہے ایت کا گوش پڑا ہوا ہے تو آپ لوگ چاہتے ہو کہ کوئی ڈیفرنٹ اور نئی نئی ریسپی ہم گھر والوں کو بنائے تاکہ گھر والے خوش ہو جائے تو یہ بھی ایک یونیک سی اور نئی ریسپی ہے لیکن کیا پتہ آپ لوگ نے بنا لی ہو اگر نئی بنا لی تو میری ویڈیو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ اپنے گھر والوں کو یہ مزیدہ سی چٹکھارے دار بوٹی کھلائیں میں نے اس چکن کا استعمال کیا آپ اس کی جگہ بیو اور مٹن لے سکتے ہیں جب ہمارا چکن براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے فرائی کرتے جائیں گے اور جب اچھی طرح مسالے کے ساتھ یہ فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس بوٹیوں کو ان کو نکال لیں گے اس کے بعد پھر اس کے اوپر وہی مسالہ اپلائی کریں گے اس کی فائنلوک تقریبا جو سیٹ ہو گئے مسالے کے ساتھ اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ گرین چٹنی جو ہوتی ہے پدین نے اور دہیں والی وہ بنا لیں اس کے ساتھ اس کو صرف کریں اور یہ ہماری چٹکارے دار بوٹی تیار ہے آپ اس کو میں نے چکر میں بنایا ہے آپ اسے بیو اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بعد میں ہم اس کے اوپر وہی مسالہ دوبارہ ڈالیں گے اس کو او چٹپٹا کرنے کے لئے میں نے اس کے ساتھ فرنچ فرائی بنایا تھے وہ بھی اسی آئل میں اسی طریقے سے مطلب وہ ڈال دیئے آلو گئے رکھے میں نے کٹ کر لیا تھا فنگر شیم میں تو اس کے ساتھ ہر مچے ڈاگر سے فرائی کر لیا تھا وہ ساتھ وہی مسالہ اڈ کیا تھا تاکہ بچے خوش ہو جائیں بچوں کو تو آلو کی بنی ہوئی چیز بہت پسند ہے بس اس طرح جو کہ جو گولڈرم براہن ہو جائے گا تو اس کو ہم چٹکارے دار بوٹری کے ساتھ سرف کریں گے اور تاکہ بچے او زیادہ خوش ہو جائیں اور آپ کو بھی داگ وصول ہو جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگیئے تو ویڈیو کو لائٹ لازمی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ کے ساتھ ایک اور زبردست ریسپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار کیے گا اور میں لازم میں تھوڑا سا یہ سبزیوں والا رائتہ بھی بنایا تھا جو میں اس کے ساتھ سرف کرنے کے لئے یہ سے میں نے ڈالنا تھا ٹوماتر کھیرہ اور پیاز اور دہیں چٹنی پودینے والی وہ تو آپ کو بنانے ہی آتی ہے اور یہ تھی میری ویڈیو امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ موسیقی